اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا اور ساری جو میری کاؤش ہے جو کوشش چاہ رہی ہے اس کا پوزیٹیف فیڈبیک کا اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سٹیشن دی کے کس طرح سے امپروو کرنا ہے اس کے لئے میں بہت شکل گزار ہوں آپ کا تینکیو باری بچ فدر آج جو جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپورٹنگ ڈاکومیٹس رہنا چینجے ٹوریس ویزا کے لئے کون کون سے لگانے اور کیسے لگانے ٹھیک ہے اب یہ اس سریز کی جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے نیکس ویڈیو میں جو اس کی لاسٹ ویڈیو ہوگی اس میں میں فارم فیل کرنا اور اپارٹمنٹ لینا بتاؤں گا اس سے پہلے جو تیاری تھی کس ملک کا ویزا پلائی کرنا چاہیے بیک سیڈ میں تھوڑی ہے تو کیا کرنا چاہیے سپانسرشپ مگوانا چاہیے نائمی مگوانا چاہیے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈسکپشن میں 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 نے اس کے لنکس دے دی ہیں اب یہ پیورلی ہے کہ ساری تیاری آپ کی مکمل ہو گئی ہے اب آپ نے فانل ٹچ دینا ہے اپنی شینجن جو ٹوریس ویزا اپلیکیشن ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس دفت ہزاروں نہیں لاکھوں ٹوریس ویزا جو یورپ ایشرو کرے گا اور آپ کو تیاری ابھی سے کرنی ہے جون چلائی گئے لیلے آپ نے اپنے اپلائی کرنا ہے اچھی خواب یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بکنگز لینا شروع کرنی ہے ہوتیز نے اٹلی سپین اور پورتگال خاص ہو پر یہ جو ملک ہیں یہ بہت زیادہ ٹوریس ویزا سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم چیک لیس جو نا وہ ون بائی ون جو نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو نا وہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو نا وہ آپ نے جو چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کی ایک سپائری جو نا وہ سیکس منتھ اٹلیس ہونے چاہیے فارکزیمپل اگر آپ نے جون میں اپلائی کرنا ہے ویزا تو اس کی جو ایک سپائری نا وہ ڈسمبر تک ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھونٹی ٹونٹی ون دسمبر تک اس کی ہونے چاہیے سکس منس کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن آپ کو شک کریں کہ سیمن یا ایک منس کی اس کی ایک سپائری ڈیٹ خوب اگر اس سے پہلے ایک سپائر ہو رہا ہے تو آپ جو نا اس کو رنیو کو لوان رنیو میں بھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی آپ کو رنیو ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر وان یہ چیز ہو گئے ٹھیک ہے نمبر ٹو فوٹوگراف آپ کو چاہیے وائٹ بیکگرونڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائیس ٹھیک ہے اور موسٹ ریسنٹ جو نا وہ سکس منس جو نا ہو یہ ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہے یہ ریکوائرمنٹ اس لی ہوتی ہے موسٹ ریسنٹ کہ جب آپ جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تو آپ کی کلین شیف تھی لیکن جب آپ اس ملک میں لینڈ کی ہیں تو آپ کی بیرڈ ٹھیک ہے تو وہ جو نا وہ ویزا جو موسٹ ریسنٹ پکچر ٹھیک ہے پاسپورٹ بے شک آپ کا دس سال پہلے بنا ہوا اس کا کوئی جو نا وہ ڈ تصویر بھی ہو تو کوئی مستہ نہیں لیکن جو آپ نے ویزے کے ساتھ دو تصویریں اٹیچ کرنی ہے وہ جو نا وہ موسٹ ریسنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تیسری چیز جو ہے نا تھری مانس کی بینک سٹریٹمنٹ وہ آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی بینک میں جائیں بینک میں پہلے وہ ہوتا تھا کہ وہ لمبے لمبے پیپر دے دیتے تھے ٹھیک ہے آپ نے اے فور میں اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہے ہر ڈاکومنٹس آپ کا اے فور میں ہونا چاہیے ہمیں اے فور میں جو ہے نا وہ مجھے اپنی بینک سٹریٹمنٹس ہے یہ وہ اس کے اوپر سٹمپ لگا دیں گے اور بینک سٹمپ لگ جائے گی وہ آپ نے اگر آپ چار مہینے کی دینے تو وہ آپ کو ایک مہینے کی واپس کر دیں گی صرف تین مہینے جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگیں گے وہ آپ نے سم میٹ کروانے اضافی ڈاکومنٹ کوئی بھی سم میٹ نہیں کروانے ٹھیک ہے تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز ہے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر شہنجن ٹورس ویزا پہ اگر آپ کو وہاں پہ ہو گیا تو انشورنس آپ کا کور کریں گی نہ کہ وہ ملک جہاں پہ آپ ٹورس ویزا پہ گئے وہ ہاؤسپٹل جو اس کو بھی نہیں کریں گے اس لئے ففٹی تھاؤزن یورو کی ہے ففٹی تھاؤزن ڈالر کی ہیلتھ انشورنس کروانی ہے وہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے تو تین سے پانچ ہزار روپیہ وہ لیتے ہیں ایک مہینے کی وہ آپ کو ہیلتھ انشورنس منا دیں گے تھری ویکس اور فور ویکس اور اس پر ڈیٹس آپ نے ایک دین دیٹس میں آپ ٹرابل کر رہے ہیں وہ ہی ڈیٹس ہوں ٹھیک ہے فاکزمپل ویزے کے جب آپ نے اپلائی کیا تھا اچھا تھے پہ انگل میں نے اپلا کی گیا تو آپ نے اس سے اس دیٹ میں اپلائی کروں جہا لو sind کروں گا لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا جوuard��間 فیزہ دلی ہوگیا تو آپ نے ہیلتھ انشورنس پہ tiếngہ چینج کروانی بھی اس�immung مثلہ باقی چیزوں گر کی دیٹس چینچ کروانی ہیں تو وہ پانچ ہزار اوپے کے اندر اندر آپ کو نا وہ اس کی ہیلت انشورس مل جائے گی لیکن وہ ویلڈ اور اچھی کسی جو نا وہ اتھنٹیک کمپنی سے نا وہ آپ لیں اس کے بعد سورس آف انکم سورس آف انکم مطلب کہ ایک تو سورس آف انکم پتہ چلے گی بینک سٹینڈ میں دوسری کو جوب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو لیٹر ہیڈ پر جو نا کمپنی کا ڈریکٹر یا کمپنی کا انڈر جا رہے ہیں تو وہ جو نا اس لیٹر لگے گا اگر آپ کہیں پہ جوب کریں تو ان کی یہ چار کی طرف سے لیٹر لگ گئی ہے یہ ہمارا ایمپلائی ہے اس کا یہ سین ایسے نمبر یا پاسپورٹ نمبر ہے یہ ان ڈیٹ سے ان ڈیٹ سکتا ہے ایدھا ٹوریس جو نا سبورٹ کنا چاہتا ہے تو ہمیں جو نا اس پہ کوئی جو کنڈیشن نہیں ہے ہم اس کو لیو دے رہے ہیں ساتھ اگر لیو ایبکیشن بھی لگ سکتی ہے تو لیٹر کے ساتھ لیو ایبکیشن بھی لگا دیں لیکن وہ لیٹر ہیڈ پر ہونی چاہیے اس کے اوپر سٹامک ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایمیل اور فون نمبر ضرور ہونے چاہیے اگر ویزا آفیس سے ان کے ساتھ کونٹیکٹ ننے چاہے تو وہ نمبر ساری ڈیٹیلز جو وہاں پر موجود ہونے چاہیے اگر نہیں ہوں گی تو وہ آپ کے ایبکیشن پر اس کا نیگیٹیو پر پڑھ سکتا ہے اور اس طرح سیلری سریف جو میں نے کہا تھا کہ وہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیکس ڈیٹرنز ٹیکس ڈیٹرن آپ وہ ضرور لگیں ایزا سپورٹنگ ڈاکوں میں جس سے ویزا آفیس سے ہوگا یا یہ ذمہ داشت یا یہ ٹیکس بھی ملک میں اپنے ملک میں یہ ٹیکس بھی دیتا ہے تو وہ پوزیٹیو جو آپ کی اپکیشن میں پلس پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ تین سال کرنے لگا سکتے دو سال کرنے لگا سکتے دو سال کرنے لگا سکتے تو ایک سال کا لگا لیں اب یہ میں نے پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ سوشل بانڈنگز کیوں کہ کس طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں پروف دے سکتے ہیں کہ میری سوشل بانڈنگز اس ملک کے ساتھ بڑی سٹرونگ ہے اور میں وزڈ کر کے واپس آ جاؤں گا ٹیک ہے اس لئے آپ نے آپ کو زیسٹر کمائے آپ نے آپ کو اور تھوڑا بہت ٹیکس بے گا ہے تاکہ آپ ٹیکس ریٹرن کے ڈاکومیٹس بھی ساتھ لگا سکیں ٹیک ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ پھر ویزا فیس جو ہے وہ وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے سکسٹی یوروز ہے شہنجن ویزا کی ویزا کی فی لیگر آپ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹین یورو جو بڑھا دیں گے سیمٹی ہو جائیں تو کتنے بھی آپ جو نمو نائنٹی یورو کے قریب مطلب بندنہ سے بیس ہزار روپیا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جو وی ایف ایس ہے جہاں سے آپ اپلائی کریں گے ان کے بھی چارجز ہوتے ہیں چار ہزار کے قریب اور ویزا فیس اس کو ملا کے بارہ سے پندرہ ہزار پر آپ کا خرچ آئے گا تو وہ آپ کے پاس اتنی کیش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کار سے پیمر کرنی ہے تو کار سے آپ پیمر کرنی چاہیے دیگر جی ہوتل بوکنگز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہوتل بوکنگز آپ نے کروانی ہے دو ویب سیٹ ہیں ہوتل بوکنگ ہوتلز ڈاٹ کام یا بوکنگ ڈاٹ کام وہاں سے جس ڈیٹس میں آپ ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان ڈیٹس کی آپ نے وہاں پہ بوکنگ کروانے نہیں آپ نے پیسے پیے نہیں کرنے وہاں پہ آپشنز ہوتی ہیں کینسل این ٹائم پوک نو پیے لیٹر ٹھیک ہے اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پیسے پیے نہیں کرنے جب تک آپ کے پاس ویزا نہیں آجاتا کیونکہ وہ ویسے پیسے اگر ڈیٹلٹ کر لیں وہ آپ کو پیسے ٹھیک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس لئے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے صرف کینسل این ٹائم والی آپشن لیں یا بوک نو پیے لیٹر والی آپشن ہے اور وہ ڈیٹس دی ہوتی ہیں انہوں نے وہ کنڈیشن ہوتی ہیں سم ٹائم ہوتا ہے یا دو یا تین جورو ہونے ڈیٹلٹ کر لیں سم ٹائم ہوتا ہے بلکل وہ بھی نہیں کرتے صرف ہوتل بوکنگز آپ نے کروانی کہ میں اس ہوتیل میں وہ اچھا ہوتیل ہونے چاہیے یہ بھی آپ نے یاد لکھنا کہ وہ تھری سٹار فور سٹار یا فائف سٹار ہوتیل ہوتیل بلکل لو ہوتیل نہ ہو ٹوریس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے تھوڑے سی پیسے سپین کریں ٹھیک ہے تو اچھا تھری سٹار یا فور سٹار ہوتیل کی آپ بوکنگ کروانی ہے اس کے ساتھ فلائٹ ریزرویشن فلائٹ ریزرو کروانی ہے کہ میں نے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ میں جانا ہے یہاں اس ائرپورٹ سے جاؤں گا اس ائرپورٹ پہ وہاں پہ لینڈ کروں گا یہ والے ملک پھرنے کے بعد اس ملک سے میں واپس آ جاؤں گا اگر آپ لہور سے جانا چاہتے ہیں تو میں نے جی ایمسٹر ڈیم اترنا ہے ایمسٹر ڈیم گھومنے پھرنے کے بعد میری جو واپسی ہوگی وہ پیرس سے ہوگی پیرس سے کہا ہوں گی لہور میں ہوگی اسلام آباد کلاچی میں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح جس بھی ملک سے آپ اپلائی کریں انڈیا سے اپلائی کریں نیو ڈلی سے تھی میری پیرس ہے وہ ایمسٹر ڈیم سے پھر میں نیو ڈلی واپس آنگا ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے ریزرف کروانی ہے ٹکٹ خریدنی نہیں ہے ٹکٹ خریدنی نہیں ہے پیسے دہنے کریں جب تک آپ کا ویزا ایشو نہیں ہو جاتا تب تک ٹکٹ بکنا ہے صرف ریزرف کروانی ہے آپ کسی بھی لوکل ٹریول جنر کو کہیں میری یہ جو نہ ہوتل بکنگ بھی کروا دے یا میری نہ ہوتل فلائٹ نورزرکا دے وہ آپ کے فلائٹ جو نہ وہ ریزرف کروا دے گا ٹھیک ہے ہوتل بکنگ آپ خود ہوتل ڈاٹ کام پر یا بکنگ ڈاٹ کام پر ہوسٹ ایشافی اللہ ہے وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے کہ وہ دونوں جو سائٹین ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہوں کی پاسپورٹ کی پہلے پیج کی اور پاسپورٹ کے جسی سے بھی آپ کا سائین ہے اس کی بھی آپ نے فوٹوپی ساتھ لگانی ہے ٹرائبل ہسٹری ہے جب آپ کی آپ کہیں بھی گئیں ہیں، دبائی گئیں، ترکی گئیں، ملیجیا گئیں مراکو گئیں کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایویدنس جوا ہے یا اس کا ایویزا ہے اس کی فوٹوکوپی بھی آپ نے ایو فور سائز میں لگانی ہے اور سب سے یہ یہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس جانا یہ لسٹ ہے اور یہ لسٹ جانا میں ڈسکرپشن میں پیسٹ بھی کر دوں گا تاکہ اگر آپ کو جانا دیکھنی ہو تو وہ اس کو دیکھ کے آپ نے اپنی ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ جانا وہ ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ویزا اپکیشن ہے وہ بڑی آسان ہے وہ بھی میں ایک ریڈیو میں آپ کو اکسپین کر دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپائرمنٹ لینی وی ایف ایس کے جانا ہے اور وہاں پہ وی ایف ایس کے جا کے تو کس طرح سے آپ نے اپنی اپائرمنٹ کیسے وہ کروانی ہے اور وہاں سے جو فارم ہے اونلین ہی آپ جو نا فارم ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ سے نہ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو فیل بھی کر سکتے لیکن اب ایزی طریق ہے اس کو آپ کسی بھی اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ خود کو نہیں سمجھا رہی وہ بھی میں طریقہ آپ کو سمجھا دوں گا آپ کسی اپنے دوست سے اپنے اشتدار سے جو پڑا لکھا ہے وہ جو سمجھ سکتا ہے اس کو کوئی میرا فارم فیل کر دے پندرہ منٹ لگیں گے تین سور فوں کو سب سے آسان جو نا فارم جو نا وہ شنجن ٹوریس ویزا کیا تو وہ فارم فیل لوگ جگہ ساتھ یہ ڈاؤکومنٹ لگ جائیں گے جو اب آپ جمک روا دیں گے تو پھر جو نا وہ دیکھی جائے گی کہ ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا اب اس کے ساتھ کہ ویزا میرا جی رفیوز ہو گیا تو ویزا رفیوز ہو گیا اس میں بھی کوئی پریشانی ملی بات بات نہیں ہے وہ بھی میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کو اکسلوین کروں گا اگر آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو فردر کوئی پسٹرن کرنا چاہیے تو آپ کو میرے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس چیز پر انفرومیشن چاہیے میں کوشش کر کے اس انفرومیشن کو کلیٹ کر کے دوبارہ جو نہ وہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کو تیل نیکس ویڈیو تینکیو مری مچ اللہ حافظ موسیقی